اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیسا جا رہا ہے رمضان امید کرتی ہوں سب کا رمضان اچھا جا رہا ہوگا گرمی پارش ہوتے ہوتے اچانک سے گرمی ہونے لگ گئی لیکن رمضان پھر بھی رمضان جب تک پیاس بھوک محسوس نہ ہو لگتا ہی نہیں کہ بلکل رمضان ہے اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے پھر افتار کیلئے زیادہ وقت باقی نہیں ہے تو میں افتار کی ہی تیاری کر رہی تھی تو اپنی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو چلیے کچن میں چلتے ہیں اور ریسپی کی انگریڈنٹس دیکھتے ہیں ابھی ہوں کچن میں تو اس ریسپی کے لیے میں نے مجھے ضرورت اس کے مکسر کے لیے آلو لیا ہے میں نے اچھے سا ماش کر لیا ہے تین بڑے سائز کے آلو تھے جسے میں نے نمک ڈال کے بول کیا تھا تھنڈا کر کے ماش کر لیا ہے یہ ہے زیرے کا پاورڈر کون فلار حلدی چار ہری مرچ ہے یہ کیونکہ میں نے کاٹ لیا ہے وہ موٹا کاٹا ہے اب چالے تو اور بھی بری کاٹ سکتے ہیں لگ پیپر کا پاورڈر ہے اور یہ ہے دھنیا کا پاورڈر ہے دھنیا کتی چاپ کیا ہے نمک اور یہ جو ہے یہ میں نے آٹھا گھلا ہے یہ پورا میدہ نہیں ہے اس میں تھوڑا میدہ آٹھا جیسے اس گلاس سے میزر کر اس گلاس سے میزر کر کے میں نے آدھا گلاس میدہ لیا اور آدھا گلاس آٹھا لیا پورا میدہ میں استعمال نہیں کرتی آپ چاہے تو پورا میدہ بھی استعمال کر سکتے لیکن میں نہیں کرتی اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور اس وارے ٹیبل سپون سے میزر کر کے میں نے اس میں چار چمچ گھی ڈالا ہے اور اپنے ٹیس کے ساپ سے نمک ڈالا ہے اور اس میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچ اجوان اور ایک چمچ لونجی ڈال کے اس کو مکس کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کیا ہے اور اس کو مکس کر کے میں کم سے کم میں نے اس کو آدھے گھنٹے پہلے پہلے سے پہلے سے یہ اکتہم سافٹ روٹی کے آٹے کی طرح نہیں ہے تھوڑا ہارڈ ہے پوری کے آٹے کی طرح نہیں ہے پوری کے آٹے کے جیسے بھی نہیں ہے اس سے بھی تھوڑا ہارڈ ہے تو چلیے پھر اپ یہ ڈیش بناتے ہیں یہ سارے مکس کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی چوڑا بول چاہیئے ہوگا میں نے یہ بول لیا ہے سب سے پہلے میں آلو اس میں ڈال دے رہی ہوں آلو گریٹ کر کے ڈالیا گا آلو مکس کر لیے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے آٹے میں بھی نمک ہے تھوڑا سا ڈھیان سے ڈالنا ہے آٹے میں بھی نمک ہے پہلے سے ڈالنا ہے لوزا ہے اس میں چک بھی نہیں سکتے سمال کے یہ ڈھیلے کا پاودر ڈھانی کا پاودر ڈھانی کا پاودر ڈھانی کا پاودر موسیقی ڈھانی کا پاودر ہموٹ ڈھانی کا پاودر ڈھانی کا پاودر ڈھانی کا پاودر ہمارے کے لئے اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے بی بی اپن پر یہاں اس طریقے سے ہے نہیں رہنا ہے اچھے سے مکس کریں گے جسے مکس کرتے ہیں اس طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم لوگ سائٹ کر کے رکھ دیں گے اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد یہ اچھے سے مکس کریں اس کے بعد آہ ٹھائی ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے روٹی اس طریفے سے بھی لیں گے اس طریفے سے بھی لیں گے میں جان کا کوشش کروں کہ یہ جتنا بڑا میرا یہ رولنگ بورڈ ہے اس کے تک میں اس کو بھی لوں اس طریفے سے بھی لیں گے یہ جو میں نے روٹی پہ لیا دیکھ سکتے آپ کتنی یہ ہے موٹی ہے اس طریفے سے بھی لیں گلاس سے کٹ کریں دیکھ سکتے آپ 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 اسے ساتھ ساتھ سکتے ہیں اسے ساتھ ساتھ سکتے ہیں اگر آپ کو پورا بنا کے ملکاتے ہیں دیکھیں یہ سارے میں نے چھوٹی چھوٹی پوریا بیس گئی اس کو سب کو چھوٹی چھوٹی نہ بھوٹلی چھوٹی چھوٹی مٹکی کی طرح لگ رہے ہیں اس سارے کچھ نہ ہوں اس سارے مسالہ جو ہے اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے لوگ کر کے اس طرح سے لوگ کر کے اس طرح سے لوگ کر کے خاص سکتے ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی چھوٹے اس اس کو پوریا بھی نہیں کریں اس کو پورلی کی طرح اس کو پہٹ کر دیا اس کو ڈھی میعات میں فرائے کریں ملٹی چٹنے کے ساتھ اس چٹنے کے ساتھ میں جلدی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں افتار کا وقت بلکل ہو چکا ہے تو ہم نے جیدی جیدی افتار کریں گے یہ تھا مگرم پورکی سموسی آج کے افتار کے لیے امین ہے آپ بھی آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اس دش کو بنایے سموسی جس طرق ہوتا اسی طرقے پر سموسی ایک کھانے سے بلکل پیٹ بھر جاتا ہے چوٹے چوٹے ہیں تو ٹیسٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اپنے زیادہ افتار کے بعد جیسے کھانے سے بلکل تبیت ایک دم بھر سی جاتی ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کا سیٹسپیکشن بھی ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو میری بنائی ہوئی ڈش اور آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ولوگ اگر تھوڑا سے بھی اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پتک کیلئے اللہ حافظ